بعد اہم پیش رفت احتساب عدالت نمبر دو اور تین کا سٹاف واپس ڈیوٹی پر بلالیا گیا زرائع کا بتانا ہے کہ ججز نہ ہونے سے سٹاف دیگر عدالتوں میں تائنات کر دیا گیا تھا احتساب عدالت نمبر ایک میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں کچھ دیر میں کیسز کا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے کہا گیا ہے آج تو ٹرک بھر کر نیپ کے کیسز کا ریکارڈ آ رہا ہے جج محمد بشیر کی جانب سے کہا گیا تفصیلات جان لیتے ہیں احتشام علی عباسی سے احتشام کیا تفصیلاتیں آج بلکل بڑی خبر ہے نیپ کے کیسز بہار لونے کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے احتساب عدالت نمبر دو اور تین کا سٹاف پیجلوٹی پر واپس بلا لیا گیا ہے ججز نہ ہونے کے وجہ سے سٹاف دیگر عدالتوں میں تائنات کر دیا گیا تھا احتساب عدالت نمبر ایک میں جج محمد بشیر خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کچھ دیر میں کیسز کا جو ریکارڈ ہے وہ پیش کریں گے نیپ کا یہ کہنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جج صاحب نے بھی جو ہے ایک بات کی ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آج تو بڑی رونک ہے لگی ہوئی ہے اور آج تو ٹرک بر کر نیپ کے کیسز آ رہے ہیں میں واضح کرتے چلوں کہ گزشتہ روز جو ہے ایک لیٹر لکھا گیا تھا نیپ کی جانب سے اور وہ تمام کیسز جو بند ہو کرتے ہیں وہ دوبارہ جو ہے بال کرنے کا کہا گیا تھا اور اب جو ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ اتصاب عدالت نمبر دو اور تین میں بخائدہ طور پر صفائی کی گئی ہے اور تمام جو اسٹاف ہے وہ اب سٹریٹی پر موجود ہے اب ایسا جو لگ رہا ہے کیونکہ جو ہے جسر رضا گلانی آصف علی زرداری اور شایدہ کانباس کی مختی اسمائل بڑے بڑے نام ہیں جن کے کیسز ہیں وہ کیسز تمام جو ہے دوبارہ کھل چکے ہیں اور جو ان کیسز جوالے سے اب اگر کیا ہوگا ابھی تک جو ہے چیزیں سامنے نہیں آئی لیکن البتہ جو تیاریاں نظر آ رہی ہیں ان تمام کیسز میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے جو واپس نئے بدالت جائیں گے اور ان کیسز پہ دوبارہ سے نئے پروسٹیوٹر جو ہے وہ آ کر اپنے دلائل دیں گے اور دوبارہ سے یہ کیسز کھلیں گے اور تمام جو ہے کروائی دوبارہ سے کی جائے گی احتشام علی بہت شکریہ ان تفصیلات کیلئے